روسی چیمبر آف کومرس نے پورے ورلڈ میں کسی بھی دیش میں ایک سے زیادہ دفتر آج تک نہیں کھولے ہیں جس نے سرکلیٹ ڈیٹ کو جنم دیا اور مزید کمپاؤنڈ بھی کیا اور آج پاکستان صرف گردشی کرز یا پھر سرکلیٹ ڈیٹ ستاون سو ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے جسٹ امیجن رشیہ سے پہلے وہ کہاں سے کرتا تھا سعودیہ سے کرتا تھا اراک سے کرتا تھا لیکن اب اس نے اپنا جو خیمہ ہے وہ زیادہ ادھر کیونکہ ادھر سستہ مل رہا ہے ریپورٹ آئی ہے فائنانس منسٹری کی اس کے اندر کوئی اچھی خبریں نہیں آئی ہیں جو ہمیں سبز باگ دکھائے جا رہے تھے اپریل میں روز بھارت کا شیرز دیل آپورٹی کرتا رہا اس کے بعد اراک اور سعودی ارب رہے رشیہ انڈیا کے ڈیفینس کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے میں یہ کہوں گا کہ انڈیا جس طریقے سے کہتا ہے کہ ہمارا ایک ٹیسٹڈ فرینڈ ہے ہم اس کو چینج نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے اس ویڈیو میں بیسیکلی بات ہو رہی ہے انڈیا نے رشیہ سے تمام پاوندیوں کے بعد سب سے زیادہ آئل ایمپورٹ کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہو ہمارے پاس ایران ہے ہمارے پاس سعودی اربر مطلب ڈسٹینس کی بات کریں پھر بھی ہم نے رشیہ انڈ آئل سب سے زیادہ لیا ہے اور انڈیا اور چائنہ دو کنٹری ہیں جو رشیہ سے سب سے زیادہ آئل ایمپورٹ کرتی ہیں رشیہ انڈ آئل دنیا میں ایسے نہیں بکھ سکتا ہے اور اگر مال لیں رشیہ انڈ آئل مل بھی جاتا ہے تو میں اس کو یہ بارے میں ویڈیو کے لاشت میں بتاؤں گا کہ اس کو مطلب پیٹرول مطلب کچھے تیل کو پیٹرول فارم میں میں یہ کہوں گا کہ انڈیا جس طریقے سے کہتا ہے کہ ہمارا ایک ٹیسٹڈ فرنڈ ہے ہم اس کو چینج نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اس دوستی کو ثابت بھی کیا اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رشیہ کتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے انڈیا میں انڈین مارکٹ میں انڈیا کے ساتھ دوستی میں اسی لیے ان پروٹوکولز کو توڑا گیا اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جس وقت شیخ زیدہ ناہیان صاحب آئے تھے تو ان کو ملنے کے لیے نرندرہ مودی صاحب خود گئے تھے ان کو لینے کے لیے تو یہ مطلب یہ نارمل فرنشپ میں نہیں ہوتا اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی جاتا ہے کسی فورن کنٹری کے وزٹ پہ ایون پرائم منسٹر لیول تک کے لوگوں کو مطلب بڑے میں معمول ہی نہیں کہوں گا لیکن ان کے حساب سے چھوٹے جو گریٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں ہم نے یوئی میں دیکھا ہے ہم نے چائنہ میں دیکھا ہے ہم نے سعودی ریویا میں دیکھا ہے وہ پھر اس کے ساتھ یعنی یہ ملاقات کرنا کہ اگر ہمارا فورن منسٹر کوئی بھی ہو ان کے ساتھ ہیڈ آف ڈا سٹیٹ کا ملنا اور ہیڈ آف ڈا سٹیٹ بھی کس کنٹری کا یعنی ایک اس وقت کا ملیٹری سپر پاور اور ایک بڑا مضبوط طاقت دنیا کی اس وقت موجود ہے ان کے ساتھ آہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اپنی ساری چیزیں یعنی ویپنز آہ پہلے بھی آہ اگر ریشیا کی بات کریں اور انڈیا کی بات کریں تو ان کا جو زیادہ تر سسٹم ہے آہ اس کی ڈیپینڈنسی ریشیا پہ ہیں آہ بہرحال وہ اپنی ایک پروڈاکشن بیس اب انہوں نے بنائی ہے کافیت تک مضبوط کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی آہ ان کو ایک مارکٹ آہ سے چاہیے ہیں کہ وہ اس کو پرچیس کریں اب اگر ہم دیکھتے ہیں آہ لوگ پھر یہاں پہ کہنا شروع کر دیں ہم آہ کمپیریزن کریں نو یہ کمپیریزن اس طرح نہیں ہے یہ کمپیریزن ایسا ہے کہ آہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک دن بنے ہوئے آہ دوسرا ملک ہے پاکستان وہاں پہ آہ اس وقت ایک تو الیکشن کا دور دور ہے لیکن بہت ساری آہ پرابلمز کے ساتھ ہم آہ چیزوں کو ڈریک کرتے ہوئے آگے آہ جسے کہتے ہیں نا آہ سلو پیس کے ساتھ ہم آہ چل رہے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف ہماری دیوار کے ساتھ انڈیا ہے دوسری طرف ہم پاکستان ہیں اس وقت ہمارے نیابرنگ کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر جے شنکر یورپین یونین کے ساتھ بھی آہ وہ دورہ کرتے ہیں ایک اکہ افتہ دس دس دن مختلف کنٹریز آہ میں ہو جاتے ہیں پھر رشیا آہ کرسمس کے موقع پر ایک بڑا امپورٹنٹ ویزٹ اور ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں پھر ولادمیر پیوٹن کا یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ بھئی ہم آہ نیو ایئر کے بعد ریکویسٹ کریں گے پرائیم منسٹر آف انڈیا نرندرہ مودی صاحب سے کہ وہ آئے اور یوکرین اور رشیا کا جو کانفلیکٹ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں یعنی یہ ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار یہ کسی پرائیم منسٹر کو کسی کنٹری کا کہنا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امرجن یا ہم نیکسٹ گلوبل پاور ہے اس میں میرے خیال میں شکو کچھ بات نہیں ہے ابھی میں توڑی در پہلے ایک کسی کا ٹوٹر دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کوئی نئی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ایک لڑکی کی ویڈیو تھی تو وہ پاکستانی اکاؤنٹ سے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ بھائی ہمیں ایسا مطلب یا ہمیں سڑانے کے لیے جلانے کے لیے دکھاتے ہیں یا واقعی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ انڈیا میں ہو گئی تو حقیقت یہ ہے کہ اب لوگ ہم یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی چیزیں ہم کہتے ہیں جی نیکولئر بوم ہم نے بنا دیا ہم کہتے ہیں کہ جی مختلف ایک میزائل ٹیکنالوجیز کی بہت بڑی رینج ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمارے جو مسئلے ہیں ہمارے جو پرابلمز ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے یعنی ضرورت کی نارمل روٹین کی چیزوں میں ہم بہت سارے مسئلوں کا شکار ہیں بہت سارے چیزوں میں ہمیں پرابلمز فیز کرنی پڑتی ہے کیوں اگر ہم ہمارے پاس اتنا یعنی ہم اتنے بڑے بڑے میزائل بنانے کے قابل ہیں کہ اتنے سو کلومیٹر اتنے ہزار کلومیٹر رینج کے ہم میزائلز بناتے ہیں یہ سپر سونک ہے تو پتہ نہیں کروز ہے تو پتہ نہیں بیلسٹک ہے یہ ساری مجھے اس آپ کو اس کا ایکسپورٹ نہیں ہمیں لیکن جو بھی ہے آپ بناتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے قطم آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی کہ رشین آئل بھارت نے سعودی عرب یا ایران سے جو کچھا تیل آتا ہے اس سے بھی زیادہ خریدہ ہے جو کی ایک بہت بڑی بات ہے اور رشین آئل سعودی عربیہ اور ایران کے آئل میں بہت ڈیفرینس ہوتا ہے اس کی وسکوسٹی الگ ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں جس بجائے سے اس کے لیے جو ریفائنری جو پلانٹ لگتے ہیں جو کچھا تیل آتا ہے آپ سمجھ سکتے ہو آپ نے اگر گیفرینٹلی ٹین وغیرہ میں ہر بیسک سٹینٹ نے پڑھا ہی ہوگا کہ کچھے تیل سے ہم کیسے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ فیول بناتے ہیں اور ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ فیول بناتے ہیں اور آئل اور ڈیفرینٹ فیول بناتے ہیں کو بوائل کر کے ہم اس کو بناتے ہیں اور اس اس طریقے سے ملتا ہے تو یہ رشن آئل کے لیے الگ طریقے کے ریفائنری پلانٹ بنا جاتے ہیں اور جو اپنا یہ سعودی ریویک ہے آئل کے لیے الگ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو ڈیفرینٹ جو اس کی آئل کی جو پروپٹیز رہتی ہیں اس کے حساب سے یہ پلانٹ بنتے ہیں پاکستان کے پردھان منتری نے ایک بار ڈیالوگ مارا تھا کہ ہم رشن آئل کیوں نہیں لے سکتے ہم کیوں نہیں لے سکتے فلانا ٹھکانا تو وہاں پہ ایک ایک ایکسپرٹ نے بولا کہ اگر ہم رشن آئل لے بھی لیں گے تو بھی ہمارے لیے ویسٹ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اس کو جو کچھا تیل آتا ہے جو فوسل فیول ہوتا ہے اس کو ہم کسی بھی طریقے سے کنورڈ ہی نہیں کر سکتے ڈیزل پیٹول فارم میں کیونکہ ہمارے پاس بیسے پلانٹ ہی نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو رشن آئل ہم بہت زیادہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے رشن آئل اس کمپیر ٹو ساؤڈ ایرے بھی اس کمپیر ٹو جو عرب کنٹریز ہیں ایران وغیرہ ہیں ان سے لینے سے رشن آئل ہمیں سستہ ملتا ہے روپے روپے میں ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ سمجھ سکتے ہیں آپ کی امریک کی پابندی کے بعد بھی ہم رشن آئل لے رہے ہیں تو ایک ہمارا ایک برچس بھی بنتا ہے دنیا میں کہ ارے انڈیا پہ امریکہ کے اس طریقے سے جو پابندی ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک کے رہے ہیں کومنٹ اپنی رائد ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں ملتا ہوں اور بھی ویڈیو کے ساتھ پاکستان نے چاند پر قدم رکھنے جا رہا ہے پاکستان آپ کو یہ سن کر ہی تاجیب ہوگا بٹ وہاں پہ جو چائنا پاکستان مشن اس میں ایک بھی پاکستانی انجینئر نہیں ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی اس میں کیسے انوالب ہے بس ایک نام مات پاکستان چاند پر جا رہا ہے آپ کو کیا کہنا اس پہ بھی ویڈیو آئے گا